دنیا نیوز دوہری شہریت کے معاملے پر پنجاب کے نئے وزیر خزانہ رانہ آصف نے وزارت سے استیفہ دے دیا ارسلان اختیخار کرپشن کیس میں فریقین کی کل عدالت عزمہ میں طلبی بیٹا مجرم ثابت ہوا تو قانون کے مطابق کاروائی ہوگی چیف جسٹس کریم آفس وزیر آزم کو ایک بار پھر توہین عدالت کا نوٹس رولنگ پر سپیکر قومی سمبلی سے بھی جواب طلب پاکستان میں ڈرون حملے نہیں روکیں گے ملک کے دفاع کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے امریکہ کی دھمکیاں کم نہ ہوئیں چیف جسٹس نے حکم دیا ہے کہ کوہستان میں لڑکیاں قتل نہیں ہوئیں تو آج ہر صورت میں پیش کیا جائے رخص کرنے والے لڑکی عدالت میں پیش لڑکیوں کے قتل کی تصدیق کر دی تحریک انصاف کے رنما عبرار الحق کی پریس کانفرنس بدنظمی کا شکار عبرار الحق کہتے ہیں شرپسند ناصر معاملات خراب کرنا چاہتے ہیں ملک بھر میں سین جی کے ہڑتال ٹرانسپورٹرز نے کرائوں میں اضافہ کر دیا کوئچہ میں بھی شہری رل گئے لہور پولس مارچ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑی کراچی میں طوانائی بہران کے خلاف سلاقہ مکینوں کا احتجاج کہ ایسی کے دفتر کو آگ لگا دی کراچی میں این آئی سی و دبلیو ملازمین کی وزیراعلا ہاؤس جانے کی کوشش پولس نے متعدد ملازمین کو حراست میں لے لیا کراچی میں امن کے لیے حکام کے دعوے دھرے رہ گئے کاروبار کرنے میں مشکل آنے پر تاجر سڑکوں پر نکل آئے اسلام آباد میں بارش اور جالہ باری سے شہریوں کے لیے راحت کا سامان بیشتر علاقوں میں ہوائیں چلنے اور بوندہ باندھی کا امکان اور روباروں میں بوری اٹھا کر دوڑنے کا مقابلہ مزدور لالو شیخ نے زیادہ وزن اٹھا کر سات کلومیٹر دوڑنے کا مقابلہ جیت لیا موسیقی